نمسکار میں ہوں منعکشی جوشی دیویانگ جنو کے لیے خبروں کے اس خاص بلٹن میں آپ کا سواگت ہے یہ سپیشل بلٹن ان لوگوں کے لیے ہے جو بول نہیں سکتے سن نہیں سکتے تو چلیے شروع کرتے ہیں دیویانگ جنو کے لیے سپیشل نیوز بلٹن دیش میں کورونا وائرس کنٹرول میں نہیں آ رہا ہے ہر دن کورونا کے قریب ڈیڑھ ہزار نئے کیس آ رہی ہیں مہاراشتہ میں سب سے زیادہ کورونا کے مریض ہیں جبکہ دیش میں مومبئی سب سے بڑا سنٹر بن چکا ہے دلی میں اب تک کورونا کے پچاس لوگوں کی مرتی ہو چکی ہے دیکھیں دیش کے ہر بڑے شہر کا کورونا میٹر بھارت میں کورونا کا گراف تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے موت کا آکڑا بھی سات سو کے پار پہنچ گیا ہے لیکن لوگ ماننے کو تیار نہیں ہے شہر شہر سوشل ڈسٹنسنگ کی دھجیاں اونڑ رہی ہیں لوگ دھڑلے سے اپنے گھروں سے باہر نکل رہے ہیں بینا ماسک کے گھوم رہے ہیں ہم آپ کو دیش کے الگ الگ شہروں سے آئی ایسی تصویریں بھی لکھائیں گے لیکن سب سے پہلے دیش کا کورونا میٹر دیکھیں بھارت میں کورونا کے تیز ہزار ستتر ماملے ہو گئے ہیں موت کا آکڑا سات سو اٹھارہ پہنچ گیا ہے وہیں چار ہزار سات سو اننچاس لوگ ابھی دکور ہوئے ہیں بیتے چوبیس گھنٹے میں ایک ہزار چھے سو چوراسی کیس سامنے آ چکے ہیں وہیں سنتیس لوگوں نے دم توڑ دیا ہے مہاراشتہ دیش میں کورونا کا ایپی سینٹر ہے یہاں کورونا سنکرمن کے چھے ہزار چار سو تیس کیس ہو گئے ہیں وہیں موت کا آکڑا دو سو تیرہ سی پہنچ گیا ہے وہیں دلی میں دو ہزار تین سو چھے ہتر کیس سامنے آ چکے ہیں موت کا آکڑا پچاس پہنچ گیا ہے گجرات میں دو ہزار چھے سو چوبیس کورونا سنکرمن کے ماملے آ چکے ہیں وہیں ایک سو بارہ لوگوں کی موت ہو چکی ہیں مدھے پردیش میں ایک ہزار چھے سو ننیانوے کورونا کے کیس سامنے آ چکے ہیں وہیں تیرہ سی لوگوں کی موت ہو چکی ہیں راجستان میں ایک ہزار نو سو چونسٹھ کیس سامنے آئے ہیں ستائیس لوگوں کی جان جا چکی ہیں تمیلاڈو میں ایک ہزار چھے سو تیرہ سی کورونا کے کیس سامنے آئے ہیں 20 لوگوں کی موت ہو چکی تیلنگرہ میں 960 لوگ کورونا سنکرمیت ہو گئے ہیں 24 لوگوں کی جان چلی گئی وہیں دیش کی سب سے زیادہ آبادی والے راج اتر پردیش میں کورونا کے 1510 ماملے سامنے آ چکے ہیں یہاں 24 لوگوں کی موت ہو چکی ہے جان ریوہ وائرس کورونا سے جنگ تیز ہو چکی ہے ایسے میں ہر طرف بچاؤ کا ہتھیار استعمال کیا جا رہا ہے لیکن لاکھ سمجھانے کے باوجود دیش کے کچھ جگہوں سے ایسی تصویریں آ رہی ہیں جو پریشان کرنے والی ہیں لاکڈاؤن کی دھجیاں اڑانے والی یہ تصویریں زیادہ تر دیش کے بڑے سبزی منڈیوں سے آ رہی ہیں ان پانچ تصویروں میں دیکھئے کیسے لاکڈاؤن کے نیاموں کو توڑا جا رہا ہے دلی سے لے کر ممبئی تک سبزی منڈیوں میں سوشل ڈسٹنسنگ کا پالن نہیں کیا جا رہا ہے روز صبح ہوتے ہی سینکڑوں کی سنکھیاں میں لوگ ایک دوسرے سے چپک کر سبزیاں خریدتے دکھ رہے ہیں اگر اس بھیڑ میں کسی کو کورونا ہو تو کیا ستھیتی ہوگی یہ آپ بکھو بھی سمجھ سکتے ہیں سوال جس کتاس ہے کہ سوشل ڈسٹنسنگ کا پالن نہیں کرنے سے کیسے ہارے گا کورونا کچھ لوگ سوشل ڈسٹنسنگ کی اہمیت نہیں سمجھ رہے ہیں انہیں دلی سے آ رہی یہ خبر دیکھنی چاہیے دلی کی سبزی منڈی میں کورونا کے انٹری ہو گئی ہے مہرولی علاقے کے سبزی منڈی کا ایک ویاپاری کورونا پوزیٹیو پایا گیا سبزی ویاپاری کے چھے قریبیوں کو کوارنٹین کیا گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ کورونا ریپورٹ آنے سے پہلے ہی لکشن دکھنے پر ویاپاری نے خود کو آئیسولیٹ کر لیا تھا مہرولی سبزی منڈی کو اب سینٹائز کیا جا رہا ہے اور یہاں آنے والے ہر شخص کی سکریننگ کی جا رہی ہے دلی کے مہرولی علاقے میں ایک سبزی والے کے کورونا پوزیٹیو ہونے کے بعد علاقے میں لوگ پریشان ہیں خاص اور پر سبزی منڈی کے بھار سیکیورٹی اور تھرمل چیکنگ کی ویوستہ پرساشن دوارہ کی گئی ہے یہ مہرولی کا سبزی منڈی ہے دراصل یہ پہلے سبھی سبزی کی دکانیں مہرولی علاقے میں اندر جہاں پر گھر ہے رہائشی ہے وہاں پر لگا کرتی تھی لیکن پرساشن نے کورونا کے چلتے ڈی ٹی سی بس ٹرمینل کے پاس مہرولی میں ہی سبزی منڈی کو شفٹ کیا تھا حالانکہ جب ایک سبزی والے کے کورونا پوزیٹیو ہونے کی بات سامنے آئی جس کے بعد اب پرساشن نے یہاں پر سبزی منڈی میں پہنچنے والے جتنے بھی گرہاک ہیں ان کی یہاں پر تھرمل چیکنگ کی جاری ہے بعد میں جب وہ آگے بڑھتا ہے تو آگے سینٹائزر بھی دیا جا رہا ہے تاکہ کوئی اور کورونا سنکرمیت نہ ہو سکے حالانکہ جو ساؤڈ ڈلی کے ڈی ایم ہیں ان سے جب ہماری بات ہوئی اس پوری گھٹنا کے بارے میں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو جب جانکاری ملی کہ یہ سبزی ہاکر ہے جو کی کورونا پوزیٹیو پائے گیا ہے جس کے بعد احتیاطن یہاں پر سرکشہ کے جو پوری ویوستہ ہے وہ یہاں پر کی گئی ہے یہ بھی پتہ لگا ہے کہ جو سبجی والا تھا وہ کسی اور کے سمپرک میں زیادہ تر نہیں ہے پردھان منتری نریندر موڈی نے آج ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے دیش کی گرام پنچائدکوں کے پرتیندھیوں سے بات کی اس دوران انہوں نے سوامت و یوجنہ کی شروع بات کی اس کے ساتھی سوشل ڈیفٹنسنگ کے لیے پردھان منتری نے دو گچ دوری کا منتر بھی دیا کورونا سنکٹ میں اپنا سب سے بڑا سندیش اپنا سب سے بڑا سبک ہمیں دیا ہے ہمیں سکھایا ہے اور ایک پرکار سے اس راستے پر چلنے کے لیے ہمارا دشاں نردیش کیا ہے اور وہ راستہ کیا ہے وہ دشاں کیا ہے اس کو رنہ سنکٹ سے ہم نے آنبھوں میں پایا ہے کہ اب ہمیں آتمن نربھر بننا ہی پڑے گا بینہ آتمن نربھر بنے ایسے سنکٹوں کو جھیل پانا بھی مشکل ہو جائے گا گاؤں اپنے سطر پر اپنی ملبھوط آورسکتوں کے لیے آتمن نربھر بنے جھیلہ اپنے سطر پر راج اپنے سطر پر اور اسی طرح ہمارا یہ پورا ہندوستان کیسے آتمن نربھر بنے اپنی آوشکتوں کی پورتی کے لیے ہمیں کبھی بھی باہر کا مہوں نہیں دیکھنا پڑے یہ تائے کرنے کا یہ سبک ہمیں سکھا ہے بھارت میں یہ بیچار سدیوں سے رہا ہے لیکن آج بدلی ہوئی پرستیتیوں نے ہمیں پھر سے یاد دلائیا ہے آتمن نربھر بنو آتمن نربھر بنو آتمن نربھر بنو آپ سبھی نے دنیا کو بہت سرل سبدوں میں منطر دیا ہے اور میں مانتا ہوں ہمارے دیش کے ہر کونے میں آپ کا دیا ہوا یہ منطر بہت کام آئے گا آپ نے بڑے سمپل سبدوں میں نے کہہ دیا نہ سوشل ڈسٹنسنگ کا سبد پرہوک کیا نہ لوگ ڈاؤن کا شبد کا پرہوک کیا بڑے بڑے شبدوں کا پرہوک نہیں کیا آپ نے سمپل سا میسیج دے دیا دو گج دوری کا دو گج دوری کا یا کہیں دو گج دہ کی دوری کا اس منطر کے پالن پر گاہو نے بہت ادبھوت کام کیا ہے دو گج دوری یعنی سوشل ڈسٹنسنگ بنا کر رکھنے سے آپ کورونا وائرس کو بھی خود سے دور رکھ رہے ہیں کسی سمبھویت سنکرمن سے خود کو بچا رہے ہیں اور یہ آپ کے ہی پریاس ہے کہ آج دنیا میں چرچہ ہو رہی ہیں کہ کورونا کو بھارت نے کس طرح جباب دیا ہے ان دو تین مہنوں میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بھارت کا ناغریک سیمیت سمسادھنوں کے بیچ انیک کٹھنائیوں کے سامنے جھکنے کے بجائے اسے ٹکرا رہا ہے لوہا لے رہا ہے یہ صحیح ہے کہ رکاوٹیں آ رہی ہیں پریشانی ہو رہی ہیں لیکن سنکلپ کا سامردھ دکھاتے ہوئے نئی ارجہ کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے نئے نئے طریقے کھوٹتے ہوئے دیش کو بچانے کا اور دیش کو آگے بڑھانے کا کام نرنتر جاری ہے دلی میں کیجریوال سرکار پلاسما تھرپی کا ٹرائل کر رہی ہے LNJP اسپطال میں بھرتی چار کورونا مریضوں پر اس کا ٹرائل کیا گیا ڈلی کے مکھے منتری اربین کیجریوال نے اس پر update دیا پچھلے ہفتے منگلوار کو ہم لوگوں کو کیندر سرکار سے پرمیشن ملی تھی کہ ہم کرونا کے جو سب سے سیریس مریض ہیں کافی سیریس مریض ہیں ان لوگوں کے اوپر ہم پلاسما تھرپی ٹرائی کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ان پر کیا اثر پڑتا ہے پلاسما تھرپی کیا ہے میں نے پہلے بھی آپ کو ایکسپلین کیا تھا آج پھر سے میں ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ جو پیشنٹ ٹھیک ہو جاتے ہیں ان کو کورونا ہوا اسپطال میں ایڈمیٹ ہوئے اس کے بعد وہ ٹھیک ہو کے گھر چلے گئے ایسے مریضوں کے خون کے اندر انٹی باڈیز بنتی ہیں جو انہیں کورونا سے بچاتی ہیں تو اگر ٹھیک ہوئے پیشنٹ کے خون سے پلاسما نکالا جائے وہ انٹی باڈیز نکالی جائیں اور جو بیمار پیشنٹ ہے اس میں ڈال دی جائیں تو وہ بیمار پیشنٹ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اسے ہم پلازما تھیرپی کہتے ہیں تو یہ پلازما تھیرپی لیمیٹڈ بیسس پہ چھوٹا ٹرائل کرنے کی ہمیں پرمیشن ملی تھی کہ لن جی پی اسپطال کے لن جی پی کے لئے ہمیں پرمیشن ملی تھی کہ لن جی پی اسپطال کے جو سیریس مریض ہیں ان کے اوپر یہ ٹرائل کر کے دیکھا جا سکتا ہے جی پی کے چار مریضوں پر ٹرائل کر کے دیکھا اس کے ابھی تک کے نتیجے اتصاہ وردک ہیں اچھے ہیں سواست منتری ڈاکٹر ہرش وردن نے پریس کانفرنس کر کورونا کو لے کر تاسو اپ ڈیٹ دی ڈاکٹر ہرش وردن نے بتایا کہ بھارت ابھی سریج 3 میں نہیں پہنچا ہے ایک پرکار سے انٹی باڈی ٹیسٹ یا اس کی جو گٹ ہے جس کا اسمال ہم کر رہے ہیں اس کی کتنی اپ یوگیتہ ہے اس کے بارے میں پرشن چن کھڑے ہوئے اور جیسے ہی یہ پرشن چن کھڑے ہوئے ہم نے ترنت اس وشے کو سنگیان میں لے کر اس کو ترنت دیش کو روکنے کے لیے کہا اگر تو کوئی چیز کٹ کی خرابی کے کارن ہے تو نشتیت روپ سے میں آپ کو مشواس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ چاہے کٹ چائے نہ کی ہو چاہے کہیں کی بھی ہو وہ کٹ کو ترنت واپس کیا جائے گا ہم نے ابھی ان کٹس کے پیسے بھی نئی دیش میں دیئے ہیں اور اس کے بدلے اگر یہ کٹس کی اپ یوگیتہ ہے تو اس کے بدلے دوسری کٹس لی جائیں گی تبلیغی جماعت کے مکھیہ مولانا ساتھ کو کرائم برانچ دلی سرے کر اتر پردیش تک دھونڈ رہی ہے بھارت میں کرونا کا گراف ہائی کرنے کا عروپی مولانا ساتھ پچھلے قریب ایک مہینے سے فرار ہے لیکن آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ پولس سے لکا چھپی کا کھیل کھیلنے والا مولانا ساتھ اپنے خاصم خاص لوگوں سے فون پر آرام سے باتے کر رہا ہے وہ بھی تب جب پیچھے دلی پولس کی کرائم برانچ پڑی ہے انڈیا ٹی وی کو موسٹ وانٹڈ ساتھ کا نیا ٹیپ ملا ہے اس ٹیپ میں ساتھ اپنے سب سے قریبی اور بھروس مند جماعتی ناکپور کے جماعتی حضرت اسلم سے بات کر رہا ہے اس آڈیو ٹیپ میں مولانا ساتھ لوگ ڈاؤن کے دوران تعلیم کی باتیں کر رہا ہے لیکن کرونا وارئرز پر حملہ کرنے اور کرونا پھیلانے والے جماعتیوں پر مولانا ساتھ خاموش ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ساتھ اذکر رہا ہوں اور آپ کا نام لے کر آپ کے لئے دعا کر رہا ہوں گبرانی کی بات نہیں ہے اللہ آپ کو بھی باقی رکھیں گے اللہ آپ سے کام لیں گے اللہ آپ کو صحیح دیں گے کام انشاءاللہ اور آگے بڑھے گا میں اسی دعا کے لئے بات کرنا چاہ رہا تھا آپ سے کیا کروں میں بتا یہ آپ بس دعاوں میں لگے رہی ہے اما سے مانگتے رہی ہے اور گھر میں عامال دعوت کا احتمام رہے پھیڑنا ہو لیکن تعلیم کا حرقہ ضرور قائم کیا جائے تعلیم کا حرقہ بھی ہے مجھرہ بھی ہے سیسیسات کا مذاکرہ بھی ہے الحمدللہ بارے آگے عامل ہو رہے ہیں ماشاءاللہ اور مصدرات میں بھی مردوں میں بھی تعلیم ہو رہی ہے گھر میں بس یہ ہے انشاءاللہ سالے سے دعائیں کرتے رہیں اللہ تعالیٰ اس حبہ کو ختم کرے جلدی اللہ تعالیٰ آپ کی صحت میں آمین 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 دنیا کے سب سے طاقتور دیش امریکہ میں کورونا کی فتحی کافی بھیانک ہو چکی ہے امریکہ میں نہ تو کورونا پوزیٹیو کی سنکھیا تھم رہی ہے اور نہ ہی موت کا سلسلہ رکنے کا نام لے رہا ہے کل ملا کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ امریکہ کورونا کے جان میں بری طرح پھس چکا ہے امریکہ میں کورونا ویسپورٹ اس قدر ہوا ہے کہ موت کان کڑا پچاس ہزار کے پار پہنچ گیا ہے امریکہ میں ہاہکار مچا ہے لیکن راشترپتی ٹرمپ الٹا ہی دعویٰ کر رہے ہیں امریکہ میں آٹھ لاکھ سے زیادہ کورونا پوزیٹیو کیس ہیں پچاس ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے یہ روپ میں بھی کورونا کا کہہر جاری ہے سپین ہویا ایٹلی یا فیف فرانس کورونا پوزیٹیو کی سنخیہ لگاتار بڑھتی جا رہی ہے اٹلی میں قریب ایک لاکھ نبی ہزار کورونا پوزیٹیو کیس ہیں جو اپنی پچیس ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے سپین میں بھی کورونا پوزیٹیو کی سنخیہ دو لاکھ تیرہ ہزار ہے وہیں بائیس ہزار لوگ اس وائرس کی وجہ سے اپنی جان کما چکے ہیں پوری دنیا کی بات کریں تو کورونا پوزیٹیو کا آنکڑا ستائیس لاکھ پچیس ہزار کے پار ہے کورونا کی وجہ سے دنیا بھر میں ایک لاکھ اکیانوے ہزار لوگوں کی موت ہو چکی ہے امریکہ میں کورونا کی رفتار کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پچھلے چوبیس گھنٹے میں تین ہسار ایک سو چھی ہتر لوگوں کی موت ہو چکی ہے پوری دنیا کورونا وائرس کے کہر سے پریشان ہے اب اس کی ویکسین کے لیے ٹرائل تیز ہو گئے ہیں بریٹن کی آکسفورڈ یونیورسٹی کی اس ویکسین کے سفل ہونے کی امید اسی فیصدی ہے بریٹن میں ایک سو پینسٹھ ہسپتالوں میں قریب پانچ ہزار مریضوں کا ایک مہینے تک اور اسی طرح سے یوروپ اور امریکہ کے سینکڑوں لوگوں پر اس ویکسین کا ٹرائل ہوگا اس بیچ اٹلی سے ایک رہت بھری خبر سامنے آئی ہے اٹلی میں کورونا آؤٹ بریک کے بعد پہلی بار ایک دن میں نئے کیس سے زیادہ ریکاوری کے کیس سامنے آئے ہیں فلحال اس خاص بلٹن میں اتنا ہی کل ہم پھر اسی سمیں دیویانگ جنوں کے لیے لے کر آئیں گے سپیشل نیوز بلٹن